دوہزار اٹھارہ میں جب کیپٹل سمارٹ ایڈی کو لانچ کیا گیا تھا تو کیپٹل سمارٹ ایڈی کے پاس ایک جو واحد یو ایس پی تھا اس وقت یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا وہ تھا کیپٹل سمارٹ ایڈی کا اپنا لاہور اسلامباد ایم ٹو موٹر وے پر زاتی انٹرچینج دوہزار بائیس میں اس انٹرچینج کو بارہ عرم روپیہ فی صدا کرنے کے بعد ایس پر دہ منیجمنٹ آف کیپٹل سمارٹ ایڈی ٹیمپری ایکسیس کے لئے اوپن کر دیا گیا سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری میں آج اس انٹرچینج کی کنسٹرکشن کا آغاز نہیں ہوا ٹیمپری ایکسیس ایویلیبل ہے اس انٹرچینج کی خاص بات یہ ہے اراؤنڈ سوہ لاکھ ایکر یا اراؤنڈ کو تقریباً دس لاکھ پلس کنال لینڈ جو ہے جو یہاں پر ملہکار ڈیفرنٹ ہاؤٹنگ سوائیٹیز کے پاس ہوگی جس میں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کیپٹل سمارٹ سٹی ڈی ایچ ای نائن اور بلو ورلڈ سٹی شامل ہیں ان کو ایکسیس اس انٹرچینج سے ملے گی ریسنٹلی کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی کا جیوی بھی ہوا ہے جو کہ اس انٹرچینج سے ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی نے ڈی ایچ ای نائن کو ٹونٹی تھاؤزن کنال لینڈ ٹرانسفر کروائی ہے جو آکراوس دا موٹر وی ہے جن کے میمبرز بھی اسی انٹرچینج کو استعمال کریں گے اس انٹرچینج کی خاصیت اس بات سے بھی ہے کہ اگر پاکستان کی اسی فیصد عبادی کبھی اسلامباد یعنی دارالحکومت کی شکل دیکھیں گے تو they have to pass through this area تو کیپٹل سمارٹی اس لحاظ سے اسی فیصد پاکستان کا دروازہ ہے اگر وہ دارالحکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے اس انٹرچینج کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ صرف کیپٹل سمارٹی کا انٹرچینج نہیں ہے اسی انٹرچینج سے یہ اگر چار سوفٹ روڈ ہے جو لیڈ کرتے ہیں آگے اوورسیس سینٹرل میں اور اوورسیس سینٹرل کے بعد آپ کا سیلیکون ویلی ہے سیلیکون ویلی کے بعد آپ کا ہارنی پاک اوورسیس سینٹرل ہے وہاں سے آگے ایکسیس لیتا ہوا یہ جہاں پہ آپ کو سی پیک بزنس پاک لکھا ہو نظر آرہا ہے اس سے آگے یہ سارا بلو ورلڈ کا ڈاؤنٹون بنتا ہے اب اس دریا سے اس طرف کی زمین جو ہے وہ کپٹل سمارٹی کے پاس ہے اس طرف کی زمین جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس ہے موٹروے کے لیفٹ سائیڈ بھی جاتے ہیں اس طرف والی ساری لینڈ بلو ورلڈ سٹی کے پاس ہے یہ جہاں پہ دریا کے ساتھ ساتھ لینڈ اس طرف نظر آرہی ہے اور اس طرف ساری لینڈ کپٹل سمارٹی کے پاس ہے یہ جو آپ کو ڈیم نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ایڈجسٹنٹ ہے جو ڈی ایچ نائن کی لینڈ ہے اس کے ساتھ تو ڈی ایچ نائن کے جو میں ممبرز ہوں گے ان کو بھی ایکسیس جو پہلے گی وہ اسی پوائنٹ سے ملے گی اس در سے ایکسیس لے کے وہ یہاں تک آ سکتے ہیں اور بلو ورلڈ سٹی کے ممبرز دونوں سائٹ سے یعنی کہ اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی ایکسیس لے کے کہ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ بنتی ہے اس سے بھی ایمپورٹن بات کہ اس سے ایڈجسٹن بلکل یعنی کہ جو پیچھے بیک سائٹ پہ لینڈ ہے یہ جو کو لینڈ نظر آ رہی ہے جو کو روم بنا وہ نظر آ رہی ہے یہ لاسٹ لینڈ ہے جو کیپٹل سمارٹی کے پاس ابھی ہے اس سے آگے یہ ساری جو پریمیسیز یہاں کو یہ یہ مٹی کے چھوٹوٹی دھیریان نظر آ رہی ہیں یہ لینڈ ہے چودری عبدالمجید فیسل ٹاؤن کے پاس یہ والی لینڈ دیکھ لیں آپ پھر صرف سینٹر میں آجیں یہ والی ساری لینڈ اور یہ والی ساری لینڈ یہ بھی چودری عبدالمجید کے پاس فیسل ٹاؤن کے پاس زمین مجود ہے تو یہ اس طرف سے ایسٹ سیکٹر ایف سے ساتھ ایڈجسٹن ہو جاتے ہیں اس طرف سے دیکھیں انٹرچین کے ساتھ جہاں پہ اس پیڈی کے اپارٹمنٹس بننے ہیں جس کے میں بعد میں ویڈیو دوبارہ پوسٹ کر دوں گا اس سے ایڈجسٹن ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بینیفیشل اس انٹرچینج سے کوئی سسائٹی ہوگی that would be فیسل ٹاؤن فیسٹو کیونکہ اس انٹرچینج سے سب سے نزدیکی ایکسس جو ہے وہ انہی کے پاس ہے ایک اور چیز جو ریسنٹی کیپٹل سمارٹیٹی نے کی ہے وہ ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن اوورال اس انٹرچینج کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس لئے سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 13 لاکھ کنال زمین پہ جب پلوٹنگ ہوگی پروپر ڈیویلپمنٹ ہوگی تو ایک نیا شہر آباد ہوگا اور اس نیا شہر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ اس انٹرچینج کی امپورٹنس اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ جتنے بھی میمبرز یہاں پہ رہیں گے ان کی انویسمنٹ میں definitely بہت زیادہ ریٹرنس ایڈ ہوں گے with the passage of time ابھی آج کی ڈیٹ میں Capital Smartity و واحد ہاؤسنگ پوجیکٹ ہے جس نے پرائیوٹلی اپنے اون پہ ذاتی انٹرچینج لیا ہے اس سے پہلے AWT Army Welfare Trust کے پاس ایک انٹرچینج مجود ہے main M1 motorway پہ بٹ وہ انٹرچینج فتح جنگ کو رستہ دینے کے لیے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹون فیز ون اور اس کے ساتھ ساتھ AWT کو بھی سیکسس مل گیا تو definitely وہ ان کا پرائیوٹ ہاؤسنگ پرائیوٹ انٹرچینج نہیں ہے یہ انٹرچینج Capital Smartity کے نام سے منے گا یعنی کہ Capital Smart City انٹرچینج کے نام سے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹرچینج سے باقی جو مہلہا کا ہاؤسنگ پوجیکٹ ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم بات کریں کہ اس انٹرچینج کے رائٹ سائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ تو سوسائیٹی کی طرف سے یہاں پہ 400 فیٹ کا مین بولیورٹ بنایا جائے گا لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ اسلامباز سے لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ ویٹنس کریں تو اس وقت تقریباً پونے دو کلومیٹر کا روڈ ہے 400 فیٹ کا جس کی 18 لین مین روڈ ہیں 18 لینز ہیں اس روڈ کی سینٹر میں میٹرو لین ہے اس کو آلیڈی کنسٹرکٹ کیا جا چکا ہے اگر ہم بات کریں موٹر ویگ رائٹ سائٹ پہ جہاں پہ Overseas Prime 2 اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ Overseas West یہ بلوکس لانچ ہوں گے تو اس طرف سوزائٹی کی طرف سے ابھی کمپیکشن کام جا رہی ہے لینڈ جو ہے اس کو ابھی تک کمپیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ لینڈ پریکیور کر کے ان کو کمپیکٹ کر کے ایک پیس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرف ابھی تک سوزائٹی نے مین روڈی کنسٹرکشن کا آغاز نہیں کیا لیکن جب یہ کنسٹرکشن یہاں پہ مین روڈ کی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس مین روڈ کے اوپر جب ہائی رائز گراؤن پلس 40 گراؤن پلس 50 کی بللنگز بنیں گی تو وہ بہت زیادہ اٹریکشٹیف ہوگا ان میمبرز کے لیے جو اسلامباد دارال حکومت کی طرف سفر کریں گے تو دیفرینٹلی وہ جب اتنی ہائی رائز بللنگ دیکھیں گے تو وہ کپٹل سمارٹی کی طرف متوجہ ہوں گے اور کپٹل سمارٹی وزٹ کریں گے جس سے فوٹ فال بڑھے گا اور فوٹ فال بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کپٹل سمارٹی کے ریٹس اوپر جائیں گے تو ان میمبرز کو بینفیٹ ہوگا جن کی انویسٹمنٹ کپٹل سمارٹی پارک ہے سیکنڈ ہے کہ کپٹل سمارٹی نہ صرف سمارٹ سٹی کا نام نہیں ہے یہاں پہ کپٹل سمارٹی میں آپ کو ایسے پوڈرکس نظر آتے ہیں جس کی سب سے بڑی اگزیمپل جو ہے وہ آپ یہ ونٹ ٹربائن لے سکتے ہیں جو کہ گیارہ ونٹ ٹربائن سائٹ پر انسٹال ہونے ہیں انیشلی فرس فیز میں آٹھ ٹربائن جو ہیں وہ order کیے گئے ہیں اور دو ٹربائن سائٹ پر آپریشنل کیے جا چکے ہیں آنے والے دنوں میں جو باقی چھے ٹربائن ان کو بھی ڈیفرنٹ سائٹ پر لگا کے operationalize کیا جائے گا تو سائٹ پر جب اتنی attractive چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس سے پہلے پاکستان میں کسی جگہ نہیں دیکھیں کسی housing society کے پاس 400 ویٹ کا main road نہیں ہے کسی housing society کے پاس haradine کا golf course نہیں ہے کسی housing society کے پاس اس طرح کا جو location ہے وہ نہیں ہے کہ motorway society کے درمیان سے گزرتی ہے یعنی کہ سے محض آپ صرف پانچ منٹ کی drive میں ہیں تو اس لحاظ سے location کی importance بھی بہت اہم ہے اور capital smart کی دو سائٹ پر ایک طرف آپ کو جرار کیمپ والے جو پہاڑ ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک طرف خیری مورت رینج تو definitely ایک ویلی ٹائپ view بنتا ہے جو کہ بہت attractive ہے ان members کے لئے جو اپنا اسلامباد میں گھر بننا چاہتے ہیں یاد رہے کہ اسلامباد میں زمین آئے روز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو جس طرح اسلامباد جنگ ایک چھوٹا شہر ہے کوئی بہت بڑا metropolitan نہیں ہے just like lahore اور کراچی but اسلامباد کے اندر آپ کو اب اس طرح کی location پہ اس طرح کی land پہ اگر property خریدنے کا موقع ملتا ہے تو definitely وہ investment آپ کی ورث کرتی ہے اور نہ صرف ورث کرتی ہے capital smart ری کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا NOC موجود ہے جو کہ بنتا ہے 25,602 کنال کا so viewers this was it from today اگر آپ کو capital smart رین لاہور smart رین میں booking کے والے کچھ ملما چاہیے تو دیئے کے نمبر پرابتہ کریں اس کے ساتھ تماری ویبسیٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دول آئے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ